موسیقی موسیقی اوکے جی تو ہم موجود ہیں کھلتی جھیل کے سامنے جہاں آج رات ہمارا اسٹے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ میرا گھر بھی کبھی اتنی خوبصورت جھیل کے سامنے ہو اور کیوں کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہم آپ کو ہمارے کیمرے کی آگ بتائے گی مین چینل پر کہ یہ تمام چیزیں کتنی خوبصورت ہیں ابھی آپ دیکھیں گے جھیل کا خوبصورت منظر اور آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جی ہم جہاں پر ہیں وہ کتنی بہترین جگہ اور ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے پندر ویلی کا بھی لیکن پہلے جہاں موجود ہیں وہ جگہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے کیسی کہ آپ کہاں کہاں یہاں پر گھومنے آ سکتے ہیں اور یہ باسیت کی وجہ سے ہم نے یہ جگہ دیکھنے کا موقع ملا ہے تو تینکیو باسیت تینکیو آگے دیکھتے ہیں اوکے جی تو ہم ابھی نکلیں باہر ایٹی ایم کرنے اور بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے اور اکبر بتائیں گے آگے کیا ہونا ہے اچھا جی ہم نے یہاں پر رات کا کھانا تھا جو ہم نے کھایا ہے یہاں پر تھروٹ فیش ہے جو یہاں کی بہت مشہور ہے آپ یہاں پر آئیں تو تھروٹ فیش ہوتی ہے وہ ضرور کھائیں یہاں پر اور کھانا پر ہمیں کچھ ڈرائی فروٹ بھی رکھ لیں کیونکہ یہاں پر بھوک بہت زیادہ لگتی ہے پانی یہاں پر بہت اچھا ہے آپ کو کرانچی کی نیزبت یہاں پر ملے گا تو آپ کو بھوت بہت زیادہ لگے گی تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر اور یہاں پر سردی بھی بہت ہے دیکھیں آپ جیکٹ بھی ہے شال بھی ہے اور بہت سردی ہے تو باقی ہم اتنا زیادہ کنفیوز تھے کہ ہم بھول گئے ویڈیو بناے کھانے کی تو پھر کبھی بنا کے دکھا دیں گے آپ کو باقی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھا دیں رات میں کیا مناظر ہیں یہاں کے کیونکہ رات کو بڑا ڈرانی مناظر ہیں یہاں کے کیونکہ اور آئیٹ جی ویورز یہ جو جگہ ہے یہ ہے گپیز جو کہ آتی ہے آپ کا پھندر ویلی جاتے ہوئے اور ابھی ہم جا رہے ہیں پھندر ویلی کیونکہ ہم نے اپنا تھوڑا سا پلان جو ہے وہ چینج کیا ہے ہم پھندر ویلی جا رہے ہیں اور یہ رستہ جس ہوتل میں ہم رکے تھے لیک ویو ہوتل ہے جہاں ہم رکے تھے اور اس کے سامنے یہ خوبصورت سا منظر ہے ویلی ہے یہاں پہ ایک نہر ہے اور یہ بہت خوبصورت سی جگہ یہاں پہ آپ جب بھی جائیں تو یہ رکے یہاں پہ بہت مچایا گیا آپ کو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ویو ہے اس ہوتل کے بعد موسیقی 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 گھر ہے یہاں پہ ہریالی ہے تو اسی طرح ہم نیچے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے جی اور یہ اور کتنی خوبصورت دیکھتی ہے جس طرح سے یہ اوپر سے دیکھ رہی ہے اسی طرح سے نیچے سے اور بہت زیادہ خوبصورت تو آپ کو لے کے چلتے ہیں نیچے ہم یہ نیچے اتر گئے ہیں یہاں پہ یہ پھنڈر ویلی کا نیچے کے رستہ ہے یہاں ہم جا رہے ہیں یہاں ہم فشنگ بھی کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا خوبصورت منظر ہیں ہاں پہ کیمپنگ کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں کیمپنگ بھی کی جاتی ہے ہم نکل پڑے ہیں پھنڈر ویلی کی وزٹ پہ یہ پھنڈر پہلی کو ایکسپلور کر رہے ہیں جہاں پر ہم ستہ زمین سے نو ہزار آٹھ سو پچی آسی فٹ بلندی کے اوپر موجود ہیں آہ پھنڈر ویلی یہ چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اس ویڈی کے اندر یہاں پر پہاڑ میں ہے اور جہاں موجود ہیں یہ پھنڈر ویلی کا سسپنشن بریج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھنڈر ویلی جو جی ہم پھنڈر ویلی کا آپ کو کہا تھا کہ پھنڈر ویلی آپ کو لے کر چلیں گے پھنڈر ویلی سے ہم ہم آگئے ہیں اور ہم ابھی موجود ہیں گپس میں گپس سے ہم دوبارہ جا رہے ہیں گلگت کی طرف گلگت سے کل ہمارا جو سفر ہوگا وہ ہوگا ہنزہ کی طرف کا اور یہاں پر ہمارا کافی ٹائم ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گپس میں کیا حسین منظر ہے یہاں پر اور کافی گر چل رہی ہے یہاں پر اور یہاں سے کافی بھی بہت زبردست ہے کیونکہ ابھی ہم کافی پییں گے تھوڑی در میں اور پی رہے ہیں میں پی رہا ہوں یہ لوگ پییں گے تو بہت زبردست کافی ہے بہت زبردست ہم نے بہت انجوائے کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو اس کے اندر کتنی ساری جگہ ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں جو جگہ ہیں آپ کو بتائی ہیں یہاں پر تو آپ ضرور جائے وزٹ کریں تو آج کی جو ہماری تیسری ویڈیو اس کا اختتام ہم گپس میں کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئے گی ہنزہ کے اندر ہنزہ نہیں سوری آپ سے ملاقات ہوئے گی ہماری گلگت کے اندر گلگت سے ہم جائیں گے ہنزہ کی طرف پھر ایک اور شہر ہے ایک اور جگہ ہے ادھر بھی جائیں گے وہ لیکن آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے تو ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا